اسلام علیکم دوستو لاکھوں روپے میں بکنے والے بچوں کی حقیقت فرینڈز آج کی ویڈیو کسی جانور یا پرندے کے پارے میں نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے ہونے والی ایک فراد کے حوالے سے ہے تاکہ سادہ اور معصوم لوگوں کو کسی دھوکے کا شکار ہونے سے بجایا جا سکے تو دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور شیئر کرنا تو بلکل مت بھولئے گا دوستو فیس بک اور دوسرے کئی پلٹ فارمز پر بچوں اور مکڑیوں کے خرید و فروقت کی بہت سے گروپس اور پیجز بن گئے ہیں بہت سے یوٹیوبرز نے بھی اس حوالے سے لمبی لمبی ویڈیوز بنا ٹالی ہیں کہ بچوں چھپکلیاں اور مکڑیاں لاکھوں روپے میں بکتی ہیں اور یہ بہت منافع بکش کام ہے اس حوالے سے جب ہم نے انٹرنیٹ پر کچھ مزید ریسرچ کی تو ہر جگہ یہی کچھ نظر آیا اور یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی کہ یہ گروپس اور پیجز دراصل سادہ اور بھولے بھالے لوگوں کو لوٹنے کے لیے کچھ بچوں کے فطرت رکھنے والوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں اس حوالے سے کچھ ابزرویشنز احتیاطی تدابیر اور آئیڈیاز بھی شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک مختلف گروپس اور پیجز پر بچوں کی خرید و فروخت کے بارے میں ہونے والی سب پوسٹیں فراد ہیں کوئی نے خریدتا ہے نہ بیجتا ہے ایسی پورٹس پر خرید و فروخت کرنے والے ایک ہی تھیلی سے کھانے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کو گھرنے کے لیے پورٹس پر سو کولڈ سودا بازی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایسے کسی چکر میں مت آئیں نمبر دو کوئی بھی چھپکلی وزن یا رنگ کی وجہ سے سیل نہیں ہوتی یورپ میں کچھ لوگ شوکیا چھپکلیاں ضرور پالتے ہیں جو ان ممالک میں ہی مل جاتی ہیں وہ کسی بھی صورت پاکستان سے کوئی چھپکلی نہیں خریدتے نہ ہی کوئی خاص نسل پاکستان میں پائی جاتی ہیں نمبر تین یاد رہے کہ کسی کالے پیلے نیلے چھوٹے یا بڑے بچھو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگر کوئی قیمت ہوتی تو بڑے بڑے بزنس منس نے اس کے فارم بنا لیے ہوتے نمبر چار بچھو کے زہر سے بھلا شعبہ میڈیسنس بنتی ہیں ان میڈیسنس بنانے والے کمپنیوں نے بچھو کے اپنے کنٹرولڈ فارم بنائے ہوئے ہیں ایک بچھو سے اتنا زہر حاصل نہیں ہوتا جو ان کی دوہ سازی کی ضرورت پوری کر سکے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں بچھو کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پالنے ان کی دیکھ بال اور ان کا زہر نکالنے پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں بچھو کی عمر بھی کم ہوتی ہے یہ دوہ ساز کمپنیاں اتنی بھی پاگل نہیں اور نہ ان کو باولے کتے نے کٹا ہے کہ کالا نیلا پیلا بچھو لاکھوں میں خریدتے پھریں تو دوستو اس لیے ان بچھوں کی نیچر رکھنے والے فراد لوگوں سے ہوشیار اور محفوظ رہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چنل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ان کو ضرور تبائیں